بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سب لوگوں کو بچوں کے من پسند چکن نگٹس بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بے حد بنانا آسان ہے تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن نگٹس بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ہاف کیجی بولنس چکن جو ہے وہ لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سرد دھو کر اور ڈرائے کر لیا ہے تین جو ہے وہ یہاں پر ہم بریڈ کے سلائس لیں گے ہاف کپ جو ہے وہ ہم دودھ لیں گے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے یہاں پر نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرس لیا ہے پیسی ہوئی اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے سرخ مرس لیا ہے پیسی ہوئی لیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ بریڈ کے ہم سلائس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میورس بریڈ کے جو ہے وہ میں نے چھوٹ چھوٹے سے جو ہے وہ سلائس کر لی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ ان کے کنارے جو ہے وہ کٹ بھی کر سکتے ہیں ورنہ کوئی ایشیو نہیں ہے اب جو ہے وہ ہم اس میں ہاف کپ جو دودھ کا ہم نے تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس کو رکھ دیں گے تاکہ بریڈ جو ہے وہ دودھ سوپ کر لے اور سوفٹ ہو جائے اب جو ہے وہ ہم اپنے چکن کا جو ہے وہ آپ اس کو بہت بری جو ہے وہ نہیں پیسیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ چکن نگرس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بلکہ چکن کے جو ہے وہ کباب کا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس میں چھوٹ چھوٹے سے جو ہے وہ چنگس رہ جائیں گے چکن کے تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر کباب کا ٹیسٹ آئے گا تو اس لیے آپ نے چکن کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پیسنا ہے تو یہ دیکھیں میورس یہاں پر جو ہے وہ میں نے چکن کا جو ہے وہ فائن سا پیسٹ بنا لیا یہ دکھیں اب جو ہے وہ ہم اس میں اپنے سوائے سوز کا شامل کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کر جو ہے وہ ہم اس میں سوائے سوز کا شامل کر دیں گے سوائے سوز جو ہے وہ میں سٹارٹ میں بتانا آپ کو بھول گئی تھی اب جو ہے وہ ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میبرز تمام چیزوں کو جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیا پر جو ہے وہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا میکسر جو ہے وہ تھوڑا پتلا بن گیا تو آپ اس کو جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ریفریجیٹر میں رکھ لیجئے گا تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورس یہاں پر جو ہے وہ میں نے تمام نگٹ جو ہے وہ تیار کر لیے تو اب جو ہے وہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوٹنگ کریں گے دیکھا آپ نے آدھا کلو چکن سے جو ہے ہم نے کتنے سارے جو ہے وہ نگٹ سیار کی ہیں تو اسی طرح آپ بھی گھر میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے نگٹ سیار کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ میڈے کی کوٹنگ کریں گے میڈا لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پر اس پر انڈا لگائیں گے یہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں جس میں میں نے ایک چھوٹکی نمک اور ایک چھوٹکی کالی مشٹ ڈال کر جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پھینٹ لیے تو انڈا لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پر بریڈ کرمز لگائیں گے تو بریڈ کرمز جو ہے وہ یہ میں نے گھر میں تیار کیا ہے میں اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے تو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو میں اس ریسپی کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ ضرور دیکھئے گا اور ٹومیٹس باکس میں آ کر مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو بریڈ کرمز کی ریسپی کیسی لگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ ہم ریڈی کر لیں گے اور باقی کے بھی تمام جو نگٹس ہیں وہ اپنے اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویورٹس میں نے تمام نگٹس کے اوپر جو ہے وہ کوٹنگ کر لی ہے تو اب اس ٹپ پر جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ نگٹس کو فریز کر لیجئے گا اور فریز ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کسی بھی ایٹ ایٹ کنٹینر یا زیپ لاؤگ بیک میں جو ہے وہ ایک ماہ تک اور آسانی سے جو ہے وہ فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ دل چاہے یا اپنے بچوں کو لینچ باکس میں بنا کر دینا ہو تو جلدی سے نکال کر آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو جو ہے وہ فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے وہ نگٹس جو ہے وہ شیلو فرائی کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہم ان کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو اسی دوران آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈی میرا چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا جو ہے میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو دل کھول کر لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں ویورس نگٹس پر جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا جو کلر ہا ہے وہ آ چکا ہے تو اب جو ہے وہ ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ویورس ہمارے نگٹس جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب جو ہم اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے بھی بلکل یہ دیکھیں پکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے اور خستہ جو ہیں وہ ہمارے نگٹس جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں تو ملوں گی بہت جلد آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ لکت دوس approaching جدا بیر حافظ شکریہ بیر حافظ موسیقی